اسلام علیکم ناظرین روبرو نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے ماسوم کمسن بچیوں کو اپنی حوث کا شکر بنانے کے واقعے آئے دن رنوما ہو رہے ہیں مختلف مقامات پر شیطان سپت حیوان ماسوم بچیوں کے ساتھ عظمت ریزی اور اس کے بعد خطیقی وارداتوں میں بے تہاشہ اضافہ ہو رہا ہے ماسوم بچیوں کو اپنی حوث کا شکر بنانے کے لیے اچھے انسان کے روپے جنگلی بھیڑیے کھلے آم گھوم رہے ہیں ایسا ہی ایک افسوس ناک واقعہ نرمل زلے کے نرمل پولیس ٹیشن حدود میں پیش آیا جہاں تین سالہ ماسوم بچی کو ہیوانیت نوما نے اپنی حوث کا شکر بنایا رونی کی آواز سن کر مقامی عوام نے اس شیطان سے بچی کو بچا لیا اس شرناک حرکت کے بعد مقامی عوام برہم ہو گئے اور انہوں نے ملزمین کو زدکوب کیا دیکھتے ہی دیکھتے لوگ بھاری تیدات میں جمع ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ کر حالات کو خابو میں لے لیا جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی تمام شہری برہم ہو گئے اور پولیس ٹیشن کے پاس پہنچ کر ملزمین کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا نرمل کے بعض علاقوں میں کاروباریوں نے اپنے ادارے بند کرتے ہوئے معصوم لڑکی کے لیے انصاب کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا شہر کی صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے بھاری تیدات میں فورس کو تینات کر دیا زلے کلیکٹر نے متاثرہ کے پریوار کو پچیس ہزار کا ایکس گریشیاں دیا اور پچاس ہزار پچاس ہزار کے دو گریشیاں اگلے دس سے پندرہ دن میں متاثرہ کے پریوار کو دینے کا اعلان کیا یعنی سرکار کی جانب سے کل ایک لاکھ پچیس ہزار روپے متاثرہ کے پریوار کو دیے جا رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کے ایک وفت نے زلے کلیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ایکس گریشیاں میں اضافے کا مطالبہ کیا اور فیملی میمبر کو سرکاری ملازمت ڈبل بیڈروک اور متاثرہ کو فری ایڈوکیشن فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر مجاہد کانسلر، ابرار کانسلر، مزر کو آپشن ممبر، رفی احمد خوریشی ایکس کانسلر، ارفان فیروس کے علاوہ امتیاز بھی موجود تھے اس زمن میں نیرمن پولیس نے ملزمی نارائنہ کے خلاف مختلف آئی پی سی کے تحت مخدمات درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا آئیے دیکھتے ہیں روبرو نیوز کی یہ خاص ریپورٹ میں مزید تفصیلات ہر اہم و خاص خبر کے لیے روبرو نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر لائک کریں، انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں